مولانا فضل الرحمن کا بیان ایسے خالی بیان نہیں ہے مولانا فضل الرحمن کو آپ مسلم لیگ نون کا ترجمان سمجھ لیں اسلامی ترجمان سمجھ لیں لہٰذا جب وہ ان کی ترجمانی کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ مولانا فضل الرحمن کو آگے کر دیتے ہیں تو لہٰذا اسلامی ترجمان نے یہ جب پیغام دیا ہے تو ان سے پیغام یہ ہے کہ ماضی میں بھی الیکشنز ہوئے ہیں جب محترمہ بنظیر بٹو کی شہادت ہوئی تھی اس وقت الیکشن دسمبر میں تھا لیکن سوا مہینے کے لئے ڈیلے ہو گیا تھا ان کی شہادت کے وجہ سے فروعی کے پہلے ہفتے میں الیکشن ہو گیا وہ اگر ہو سکتا ہے اس وقت تو اب کیوں نہیں ہو سکتا لیکن نائیٹی ڈیز کا الیکشن تو نومبر میں ہوتا ہے نا میرے سرچیاں بہت زیادہ ہوگی سنیں القابندیاں ہوگی ہیں نا اب کر دیں اس میں دو مہینے پڑے ہوئے ہیں لاس ویک آف نومبر الیکشن کر دیں کیوں نہیں کرتے اگر ان کو یہ یقین ہوتا نا الیکشن جیتنے کا یہ ساٹھ دن میں الیکشن کراتے یہ بھاگ اس لئے رہے ہیں ان کو پہ ہے کہ یہ الیکشن نہیں جیت سکتے مولانا صاحب نے یہاں تک کہہ کہ وہ خود بھی بزادے خود پرسنلی بھی کمپین نہیں کر پا رہے ہیں حالات ہی ایسے نہیں ہے آگے سے اوپر سے دسمبر جنبری میں بہت زیادہ تھنڈ ہوگی تو اس لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر آل اس کو آگے جانے دیں ان کو آج گرمی کی وجہ سے نہیں کر سکتے بعد میں تھنڈ کی وجہ سے نہیں کر سکو گے اس کے بعد لوگ آپ کو نہیں ایکسپٹ کریں گے تو آپ سیاست چھوڑ دو میں نے تو پہلے بھی میسج کیا ہے ٹویٹ پہ میں نے لکھا ہے کہ وہ جناب ایک گسم لیگ نون کے ایک شخص کہہ رہے ہیں کہ جناب جو زیادہ بندے لائے گا اس کو ہونڈا بان ٹو فائیو دیں گے میں نے کہا ہے کہ اگر نواز شریف کے استقبال کے لئے نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ ہونڈا بان ٹو فائیو دینا ہے تو ان کو کہو سیاست چھوڑ کے اپنا خاندانی پیشہ ایڈاپٹ کر لیں تو لہٰذا مولانا فضل عبان صاحب کو کہو مدرسے سنبھال لیں مدرسوں میں بیٹھیں دین کی تبلیغ کریں لوگوں کو بھی بھلا ہوگا آپ کا اپنا بھی بھلا ہوگا آخرت بھی سمرے گی لہٰذا سیاست چھوڑ دیں یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے یہ کاکر صاحب کاکر صاحب کاکر صاحب کو تو یہ سیلفی بنانے کا موقع مل گیا جس کا یہ سٹیٹس اس کو پرائم منسٹر بنانا اٹس سیلف پرائم منسٹر کے آفنس سیلفی پرانی ہو یا نئی ہو حرکتیں تو آپ کی آج بھی وہی ہیں آپ پاکستان کے قوم کے خزانے سے کہ آج لوگ زلیل ہو رہے ہیں ان کے پاس بجلی کے پیسے نہیں گیس کے پیسے نہیں ان کے پاس کھانے کو پیسے نہیں آپ نے چارٹر تیارہ کر کے کبھی ایفل ٹاور میں جا کر کھانے پر پہنچے ہوتے ہیں کبھی لندر میں جا کر کہ ایک بھگوڑے سے ملنے کے لیے پہنچے ہوتے ہیں کبھی کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں آپ کو اختیار کس نے دیا ہے آپ کو تسرے بھی یہ کام ہے ڈی ٹو ڈی ایفیرز میں کام چلائیں اور الیکشن کرائیں اور الیکشن میں فیسلیٹیٹ کریں اس کے لیے تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور این ایشیوں کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے آپ کو نوازیم کہاں جاتے نظر آ رہے ہیں منارے پاکستان جلسہ کرتے نظر آ رہے ہیں یا جیل جاتے نظر آ رہے ہیں جیل میں جائیں گے قانون اور آئین تو یہ کہتا ہے اگر ان کے لیے قانون نیا بدل دینا ہے تبدیل کر دینا ہے آئین تبدیل کر دینا ہے تو کر دیں بھر لڑنے کو لیکن قانون کے مطابق جو اشتہاری مجرم ہوتا ہے اس کو نہ زمانت ملا کرتی ہے نہ ہی اس کو کبھی بھی کسی لحاظ سے پروٹیکٹیو بیل ہوتی ہے اس نے جیل ہی جانا ہے پیشہ ایڈاپ کر لیں تو لہٰذا مولانا فضل عمان صاحب کو کہو مدرسیں سنبھال لیں مدرسوں میں بیٹھیں دین کی تبلیغ کریں لوگوں کو بھی بھلا ہوگا آپ کا اپنا بھی بلا ہوگا آخرت بھی سمرے گی لہٰذا سیاست چھوڑ دیں یہ آپ کے بس کا کام نہیں کاکر صاحب کو تو یہ سیلفی بنانے کا موقع مل گیا جس کا یہ سٹیٹس کو اس کو پرائم منسٹر بنانا اٹس سیلف پرائم منسٹر کے آفیس پرائم تصویریں ابھی والی نہیں یہ سیلفی جو آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں تو سیلفی پرانی ہو یا نئی ہو حرکتیں تو آپ کی آج بھی وہی ہیں آپ پاکستان کے قوم کے خزانے سے آج لوگ زلیل ہو رہے ہیں ان کے پاس بجلی کے پیسے نہیں گیس کے پیسے نہیں ان کے پاس کھانے کو پیسے نہیں آپ نے چارٹر تیارہ کر کے کبھی ایفل ٹاور میں جا کر کھانے پہ پہنچے ہوتے ہیں کبھی لندر میں جا کر ایک بھگوڑے سے ملنے کے لیے پہنچے ہوتے ہیں کبھی کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں آپ کو اختیار کس نے دیا ہے آپ کو تسرے بھی یہ کام ہے ڈی ٹو ڈی افیرز میں کام چلائیں اور الیکشن کرائیں اور الیکشن میں فیسلیٹیٹ کریں اس کے لیے تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور انہیاشیوں کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے آپ کو نواز کی کہاں جاتے نظر آ رہے ہیں